بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کسی لحاظ سے بھی کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ بڑے اچھے نام سے اور بڑے اچھے تعرف سے انہیں جانتے ہیں پروفیسر شاہد نام ہے ان کا اب باقی بات جو ہے وہ پروفیسر صاحب خود بتائیں گے پروفیسر جو ہے وہ ان کا بائی پروفیشن تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ پروفیسر ہے اور اب یہ وہاں سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن شعبہ تعلیم سے بھی منسلک ہیں اور کبوتر پروفی کا جو ان کا شعبہ ہے وہ بھی کموں بیش پچاس سال کا ایک عرصہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا انہوں نے اس شوق کو دیا ہوا ہے تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے مزان گیا سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا علاقہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کافی ٹائم گزر گیا آپ سے رابطے میں پھر درمیان میں آپ وہ عمرہ بھی چلے گئے اللہ بھاگ نے آپ کو وہ بھی صادت نصیب کی تو سب خیریت ہے اللہ کے سانے دیکھیں شوق کی حرطک تو جو ہے نا وہ تمہارا ایک عام لوگوں کی نظر میں ایک برا شوق ہے لیکن برا اس وقت ہے جب لوگ اس کو ایک بازی کی شکل میں لے جاتے ہیں اس نظر سے لوگ برا سمجھے شوق کے لحاظ سے یہ شکین کی حادتہ تو یہ بادشاہوں نوابوں اور عمرہ کا شوق ہے اس لحاظ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ نے خود بھی چاند صاحبہ کو ریکمنڈ کیا تھا کہ آپ ایک جوڑا پا لیں لیکن ایک جوڑے کی لیمٹ بتائی تھی یہ نہیں کہ ایک لاکھ جوڑا پا لیں یعنی مطلب کبوتر گھر میں رکھیں بائیسے برکت ہے یہ اس حوالے سے کوئی بھی پرندہ پا لیں اس قصر میں چاہوں گا کہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے اب تک بھی اس کا ایک قصر ہے کہ بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے برا سمجھا جاتا ہے زیادہ کہ کبوتر پرور جو ہیں وہ کوئی اچھا کام نہیں آئیے نہ کرنا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا جو آپ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ زندگی آپ نے پوری اس پروفیشن میں گزاری ہے اور ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی جاری رکھا ہے میں چاہوں گا اپنے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آپ اپنا تعرف خود کروائیں کہ آپ نے کہا کیا کیا کس کس سکول میں کالج میں کہاں کہاں پڑھایا اس میں دو باتیں آگئی ہیں کہ میرا ذاتی تعرف کہ میں پروفیسر کیوں اور دوسرا شوقے والے سے کہ کبوتر پروری کیوں پہلی بات ہم پروفیسرن سے شروع کر لیتے ہیں میں چونکہ میڈل کلاس کا بندہ ہوں میں نے پرامری سکول پرامری جیسے عام بچے سکول میں جاتے ہیں لیکن میں نے وہاں پرامری سے وظیفے سے شروع کیا اس کے بعد میڈل سے بھی میں نے وظیفہ لیا میٹرک میں انٹر میں اور یونیورسٹی جب میں گیا بی کم میں ادھر بھی میں نے احم کام کیا تب بھی میں نے اللہ پی میں میں وظیفہ نہیں مل سکتا تھا کیونکہ ہماری ایکسٹرہ ڈگری کیونکہ ہم کام کرنے کے بعد آپ کو فیسٹ سکولرشپ نہیں ملتا یہ تو میرا ہو گیا اکیڈمک پروفیسر کہ میں نے کیا حاصل کیا اس کے بعد پاکستان سے باہر سے بھی ڈگریوں وگرہ کمپیوٹر میں کامرس میں اور اب بھی میں چاند دنوں تاکہ انشاءاللہ اسی والے سے پاکستان سے باہر جاب کرنے جا رہا ہوں میں ایک پروفیسر یہ ایک تو میرا ہو گیا تھا سیالکورٹ میں میں نے علامہ اکبال کالیج میں اہدے پرنسپل جاب رکھیا اس سے پہلے میں لیکٹر کرتا تھا اب بھی میں لیکٹر کرتا تھا سرگوزہ یونیورسٹی یہ ہماری فیڈر یونیورسٹی اسلام آباد ہے اس کے بھی میں ایم بی اے ایم کام پروگرام سیالکورٹ میں کنڈکٹ کیے سرگوزہ یونیورسٹی کے بھی کیا سیالکورٹ کیمپس میں اور پنجاز یونیورسٹی کے بی کام ایم کام اور ایم بی اے تین نو پروگرام منیج سے آرکورٹ کیمپس کنڈکٹ کیا تو یہ تو میرا اکیڈمی کو آگیا اب آگیا میرا نیکش یہ آپ کبوتر کے والے سے بچپن میں مارا خواب ہی گار رہے اور شیحوں والے جو گار رہے نا وہ ڈیڑھ دو سو سال ان کا بھی شوق گزر گیا شیحوں والے کبوتر وہ مار رہا نا جانا بھائیوں کی طرح مارا گرام رہا ہے یہ شیح حفظ اللہ بھی تھوڑے چاند مہینے پہلے دنیا صرف چلے گئے ہیں سال کہلے سال نہیں ہوا ابھی وہ میرے بڑے بائیوں کی طرح تھے ہمارا آنا جانا باتیں ایسے ہی تھی جیسے بائیوں سے جی بالکل وہ کو ادھر دیکھتے کہ ہمیں بھی جنون ہو گئے پروفیسر امتیاز میرے کزن بھی ہے بائیوں کی طرح تو ان کے اپنی بلاڈ لینے پروفیسر والے کو جی بالکل تو ہم وہ بھی دیکھتے تھے وہ دونوں شیح حفظ اللہ پروفیسر امتیاز صاحب اپنے بائیوں کی طرح ہمیں مطلب ان سے بھی کافی سیکھنے کا موقع ملے کتنے سیالکوٹ کے بڑے بڑے استاد شیدہ ممٹی والا ملک عبدال شید نامزان باہر المحضر کے ساتھ پہلے اپرانے وقتوں میں نام اکثر لوگ بگاڑ دیتے تھے جیسے ہمارے شیح حفظ اللہ شید تھا پر ان کے گاڑ سے ان کے دادا پر دادا کے کبوتر تھے چلتے آرہے تھے ان کا نام بھی شیدہی ہے شیدہ سے لیکن عبدالرہ مارے لی تو ہم تو نہیں اس طرح بہتر جی بلکل اچھانی سنگیار شیدہ ممٹی والا بھی ہے جی جتنے شیدہ ہیں ان کے گھرنسی دادا کبوتر نکلے شیدہ جی بلکل وہ جو اس کو ٹیڈی بولتے ہیں جی بلکل تو اس طرح تھوڑے نام بھی گھرے ہوئے جیسے کبوتر یعنی کبوتر پروری میں اس نام نے کافی نام بلا بڑا نام ہے جیشیدہ ٹیک ہے تو سر آپ نے ما شاء اللہ یہ اتنا ایک تعلیم کے لحاظ سے اپنی یہ آپ کہہ لیں کہ وظیفہ تو بڑے لائک سٹوڈنٹ کو ملتا ہے چند بچوں کو وظیفہ ملتا ہے میں جب انیورسٹری میں گیا تھا تو پہلے سال میرا وظیفہ لگا اس وقت میرا دس سے بعد پہلے پچاس سون کو ملتا ہے میرا پچاس میں نمبر جب میں اہم کام میں گیا تو میرا پنجاب پورے پنجاب میں سامنے لئے اس وقت پنجاب پاکستان ہی تھا پنجاب تو آپ نے کیسے میرا تسوان نمبر کیسے سر آپ نے یہ مینٹین رکھا ہے شوکوں بھی اور تعلیم دیکھو میں آپ کو بتاؤں میرا شوک بازی نہیں تھا میرا پروری تھا میں نے دنیا کے کونے کونے نسلے کٹھی کی انگلینڈ سے بھی لے آیا فرانسیزی کی بھوٹر میں نے جیلم والے بندے جو اتنی سے لے کے آیا فرانسیزی اس سے حرید لیے اسی طرح میں نے انڈے لے آیا وہ جو شفیل ٹپلر تھے میں یوکے گیا وہاں سا انڈے لے آیا مجھے آسلو گے انڈیا سے ایک بندہ لے آیا تھا گھنڈے دار باجر جو راجحسانی ہے اس کو نہیں بتا تھا وہ قراجی سے کسی طریقے لے آیا وہ بھی مجھے آسلو گے اس طرح میں ریسرچ کرتا رہے تھا کبھولتروں کے کلر کے والے سے کس آریجن سے اس کا تعلق ہوتا تو تین کلر کٹھے ہو گئے جو ہر نسل لیادہ تھی مرشان دوستو میں پروفیسر صاحب کی بات کو کاٹتے ہوئے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے میں تھوڑا سے یہ بتا دوں کہ آج کے انٹرویو میں جو چیزیں بڑی معروف بنی ہوئی ہیں خاص پر نسلوں کے حوالے سے جو غلط رائے بنی ہوئی ہیں وہ آج آپ کو جو پروفیسر صاحب کی گفتو ہوگی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی نسل کہاں سے بنی اور دراصل وہ کیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ہم اس بات کو آغاز کریں کہ سیال کون میں جو نسلیں پائی جاتی یہ جتنی نسلیں منی ہیں جو ان کے بارے میں رائے لوگ رکھتے ہیں کیا وہ تمام تر رائے ٹھیک ہیں یا جو باتیں مارکٹ میں چل رہی ہیں آپ کیا اس پہ کہیں گے بات آپ کی صحیح ہے بنی عدی دور جو ٹرینڈ پاکستان میں تین طرح کا ہے جنوبی جانسر کبوتر سیالکوٹی اس کو بولا جاتا ہے کل سیرے چھاپے والے کسوری ہے لازمکوال کسوری ہے یہ بات نہیں یہ دونوں ہی ہائی کھلائے رہے بلکل علاقے کے لحاظ سے جو لوگوں نے وہاں پسند کیا کسور میں ان کی پیداوار بڑھ گئی سیالکوٹ میں جو پسند کیا گیا جو اویلیبل تھا پہلے تو لوگ اتنا سفر نہیں کرتے جو سیالکوٹ کبوتر بن گئے جو سادے کبوتر ہیں جن کی آج کل مارکیٹ نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ گرمی برداشت کرنے والے کبوتر ہیں جو مرتے آگے لیکن اصلی نسلی ہوں یعنی کروس نہ ہوتا جیلی ہوتا نا کلر ہوتا اندر بلڈی نہیں کوئی اس کی ہسٹری کوئی نہیں پیسے ماں باپ کا نہیں بتا دادہ دادی کا نہیں بتا تو جو ڑے لگائے ہوئے ہیں اس سے کبوتر نہیں بن دے اس سے ایک دوکا ہوتا ہے بلدا کو جب اس کو مانے لگتا ہے تو دوکا دے جاتا ظاہرہ وہ ریزلٹ ہی نہیں دے پاتا نسل نہیں ہو بلڈ میں اس کا حاندان نہیں ہوتا جتنے جنوبی پنجاب والے لو فلایر والے اس میں حسن آئند آئند بڑا نامن کا اور بڑے بڑے عبادل بادسہ ہیں انہوں نے میند کی بلڈ پہ نسل پہ حاندان پہ ملکل والوں نے بھی کلر دیکھ ہے ہسٹری نہیں دیکھی ایسے ایک مگر ہزار قسم کا ٹیڈی ہزار قسم کا مگر سیال کھوڑ میں ہزار قسم کے چیئے ہزار قسم کے علیہ والے موتی والے کے دن پتہ ہی نہیں چھتے یہ باتیں ہیں لا علمی کی علم سے تلق نہیں یہ لوگ تحجد بھی انتظار کرتا تھا پھر اس کے بعد پجر کا ٹیم ہزار ہم گئے ہی علاقے کار میں دیکھتا تھا باہر قبوت ترچوں مدینے میں مکہ میں دو قبوت ترچوں وہاں پہ جو زمین ی کبوت ہیں جو دانا کھاتے رہتے ہیں ان کا اور جو سمان میں لگے رہتے ہیں ہر وقت جو انچے منا رہے بیٹھتے ہیں ان کا کلر ایک ہے آنکھیں ایک جیسی ہیں چونچ ایک جیسی ہے لیکن ان کی فطرت لیتا ہے فطرت ہی نصر ہے جو اپنی فطرت پہ کام کرے گا جس نے شہید ہونا ہے اس کا دوب کا کوئی طلق نہیں اس کا طفان کا لڑنا ہے یہ فطرت ہے جو بلند پرواز کبھوت ہے اپنی فطرت پہ بلندی کرتا ہے اس کے آپ پار کاٹ جائیں پھر بھی اس نے اوپر جانا ہے چاہے اوپر شکاری پرندہ پکڑ لیں اس نے نیچے آگ نہیں گرنا اس نے اپنا ٹیم پورا کر گیا سر سوال تھا جہاں سے بعد میں نے شروع کی کہ سیال کوٹ کی نسلوں پہ جو نسلیں بنائی گئی ہیں ہم اپنی بات کا آغاز بٹیروں سے ہی کر لیں کہ بٹیرے کہاں سے بنائیں کیسے سوال کسی اور طرح چلا گیا بٹیرہ کیسے بنائی بات پھر وہ ہی آ جاتی ہے کہ فطرت پہ یہ بٹیرہ اس کا نام چھوٹے سال پہ ہونے کی وجہ سے آنکھ کلر بٹیرے جیسا کورڈی بٹیرے جیسی جونس را اور اس کی چار ڈال تھی ایسے ایسے جو پہلے بٹیرے کبودر تھے ان کی شباحت بٹیروں جیسی تھی اور جو پرواز تھی اس کی بے مثال تھی اس نے پوری دنیا میں نام پیدا کیا وہ پٹیرے اب نہیں کسی کے بات وہ جتنے کلر کے بٹیرے وہ پٹیرے جو بنے وہ کیسے بنے میں یہ اصل میں چاروں کے ہمارے ناظرین جو ہیں جو ہمارے انیس سو سو سن تالیس میں پاکستان اور مطلب بارد دو ملک بنگ جو اس دران افراد 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 جو دران ادھر ہمارے تبا ککے دیاں اوپر پہاڑی تھوڑی تبا ککے دیاں کہ بلکل سرکر روڑا ادھر سے صحیح بہاڑی نظر آتی جب اندر سے جائیں تو ایک مندلہ بڑی برندی بلکل سرکر ادھر ایک بزرگ اب تو دنیا سے چلے جوان بندے تھے نوجوان گار کے بعد ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ تھا دکان ہو گیا دو بچے کبھوٹر پکڑے رہے انہوں نے ایسے بڑے کی رات دیدر رہا وہ لے کے بچے آگے انہوں نے کبھوٹر دیکھے سچی بات ان کا نانہ ملک آفدھر شیر اور شید آمان پی بڑے بزرگوں ہمارے بزرگ تو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے بلکہ ایک ہمارے رہت آیا ہی تھے محمد اکرامباد انہوں نے ایک بچہ ان سے بٹیرہ بوسکی کی کمیز چلار کمیز اور ایک سو رپیہ انیس سو چو سٹھ میں وہاں پہ ایک سو رپیہ کا مکان آ جاتا تھا ایک کبھوٹر حریدہ بٹیروں کے اس تھی یہ ہے کہ انہوں نے جو عبدال شیدہ محمد تھی انہوں نے وہ چار انے کا بچوں سے جوڑا حریدہ اور دیکھیں وہ کس نواب کا تھا کہ سونے کی کڑیاں پڑی ہوئی ہیں کہ سفید کبھوٹر ہیں کورڈی یا جانسرے ہیں آج بھی وہ سفید کبھوٹر کورڈی والے جانسرے ہیں جن کی چاکلے ڈانک ہے بٹیرے کی طرح بریق نوک ہے بٹیرے کی طرح اور پنجے بھی بلکل بٹیرے کی طرح خوششک اور بریق ہیں اگر کسی کے پاس ہے وہ اصلی ہے باقی کلر بنایاں لوگوں نے کالیمو والا بٹیرہ علی والے کراہ سے بنایاں کئیوں نے جانسرہ بٹیرہ سبزموٹی والے کراہ سے بنایاں اس کو تھوڑا بات کو کھولتے ہوئے کہ سیالکورڈ میں تین چار نام جائے ہیں وہ بٹیروں کی وجہ سے مشہور ہوئے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے بابا نوردین ہے ساب سے پہلے جس گار سے نام بٹیرہ رکھا گیا ہے نا او مالکب درشی ہے اس کے علاوہ کوئی بندے کا کسی بندے نے نہ نام رکھا ہے نہ کوئی وجود ہے بٹیرے کا اس گار سے بٹیرہ بنے آگے پھر ایک بٹیرہ ایریل سے پرانے زمانے میں ایریل بھی لیتی جب نیا ٹیلیویزن کے لیے جب نیا ٹیلیویزن آیا نا سکسٹی سکس کی بات ہمارے بزرگوں نے میں دوسروں سے بچہ ہی دنیا میں تازہ آیا تھا جو بزرگوں نے بتایا نا بہت مشہور پینتیس والے جو ہوگئے نا یونس شاہ صاحب ماشاءاللہ باق ان کا جنت محلہ مقام بدا کریں بڑے شکین آدمی بدھرے ہیں دنیا جانتی ہے کہ یونس شاہ والے پہنٹیاں جی بلکل آج تک مشہور نا ان کا ہی ہے پہنٹیس والا نام بھی نہیں رکھا ایریل سے ایک بٹیرہ پکڑا اور شیر ہے ممٹی والے کا بٹیرہ ٹھیک ہے اس کو جب بہتشیوں میں کراہ دیا تو بڑے بڑے کچھ بٹیرے کچھ پہنٹیس والے ان کے بقول جی لیکن پہنٹیس والا دیکھ موتی والی مادی سے پہنٹیس علوے کا جوڑا بٹیرہ موتی والی مادی یعنی وہ پہنٹیس روپے کا کبوتر صرف پہنٹیس روپے اچھا جوڑے ہی پہنٹیس روپے ہیں ٹھیک ہوں گے انہوں نے جا بیریل سے وہ کبوتر پکڑ کے اپنے ان میں پہنٹیس والے پہنٹیس روپے والے جوڑے میں ڈالا پھر کبوتر بنے ہیں پھر ان کا نام بنائی ہے پھر ان کا نام یونس شاہ کا بنے نام پہلے کوئی نام اور وہ کبوتر جو تھا وہ بابا جی شیدہ ممٹی والے جو ہیں ان کا کبوتر تھا اچھا شیدہ ممٹی والے کا پکڑ لیا تھا تو ایک نام اور بڑا معروف ہے اس لائن میں نور دین بدو والے جو ذرق تھے بابا نور دین اللہ بھاگوں کا جنت میں اللہ مطام کرے مرہوم مفور شکین تھے بوتر و رانے لیکن ان کا ایک بائی تھا اصل اس کا پہچان جو گور کن بھی تھا برستان میں رہتا تھا ٹھیک ہے تو علی والے کبوتر بھی اس کا برستان سے اس وقت مطارف ہویا تھا ایک کبوتر اڑھا تھا ایک بجے اس سے زیادہ نہیں اڑھا بابا نور دین بدو تو دوہود تو بےولاد تھے اور ان کا نا دودھ ہی کا کارباد چاہے 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 آلکون میں جو اچھا کبوتر اڑھا چاہے کسی کلر کے اپنے کار میں حرید کے لئے یہ ان کا راز تھا اس سے پھر بڑے چاہے کبوتر نور دین بدو والے کبوتر میں ویشی پار تھا بٹیرے کے ساتھ ویشی پار لگ گیا تو نور دین بدو والے بٹیرے پار تھے اچھا 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 یعنی اس میں ویشی پار کی وجہ سے بابا جی نور دین کا بھی نام بان گیا اور ساہاں سے سید ہوگی ٹھیک ہوگی اور وہ ان کے ویشی بھی اتنی اچھے تھے جتنے اچھے بٹیرے تھے ویشی اثر میں نہیں تھے وہ فرانسیر سال کوٹ کے زیادہ کبوتر ہیں فرانسیر ساپا رہے ہیں